کون سے ہیں جو جہنم میں لے کر جائے جہنم میں لے کر جانے والا سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جو اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے گا آپ کے بارہ بنگی سے بہت قریب ہے اس وقت وہاں میلا چل رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیں مردوں کا جمگٹ لگائے عورتوں کا جمگٹ لگائے اللہ کو چھوڑ گر کے غیر اور کی آستانوں پہ سر جھکایا جا رہا ہے مرادیں ماغی جا رہی ہیں جانور زبا ہو رہے ہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں جو کام اللہ کے لئے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کے لئے کرنے والے کان کھول کر کے سن لیں یہ شرک ہے اور شرک کرنے والے کہ اللہ تعالی کیا کوئی مغفرت نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائے گا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے کفر کرنا یہ بھی جہنم میں لے کے جاتا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کا مزاک اڑاتے ہو کیا تم اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑاتے ہو لا تاتذروں قد کفر تم بعد ایمانکم تم بہانے نہ بناؤ تم عذر نہ پیش کرو تم ایکسکیوز نہ پیش کرو تم کافر ہو چکے ہو جب تم نے اللہ کا مزاک اڑایا تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا تم نے اللہ کی رسول کا مزاک اڑایا تم کافر ہو گئے ہمارے یہاں موبائل پر جوک چلتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جوک بھیجتے ہیں لطیفے بھیجتے ہیں چھٹکولے بھیجتے ہیں ان چھٹکولوں میں کبھی کبھی فرشتوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے کبھی جنت کا مزاک اڑایا جاتا ہے کبھی جہنم کا مزاک اڑایا جاتا ہے خبردار جنت کا جہنم کا فرشتوں کا مزاک اڑانا حرام ہے اور انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے اللہ اور اس کے آیتوں کا مزاک اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالینا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان اٹھانے کو دل چاہتا ہے جہادِ محبت کی آواز کونجی کہا حنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز کونجی کہا حنزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیہ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روحِ جمالِ رسالت تو طاہر عمر مصطفیہ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روحِ جمالِ رسالت تو طاہر عمر مصطفیہ سے یہ بولے بڑی آپ سے دش منی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چھادی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے اللہم صلی و صلی مبارک علیہ محترم علماء کرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماں اور بہنو پیارے بچو آج کا یہ پروگرام جو اس علاقے کے بھائیوں کی دینی طلب اور محنت کا نتیجہ ہے اس دہات میں اتنا خوبصورت پروگرام مرتب کرنا علماء کو دعوت دینا اور پھر مختلف مفید عنوانات پر اہم ٹاپکس پر علماء کے بیانات کروانا یہ بہت بڑی بات ہے مجھ سے پہلے ابھی آپ شیخ نسیم صراجی حفظ اللہ سے دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے اس کے پہلے آپ نے لخنو سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر شاہد مبین حفظ اللہ کا خطاب بھی سماعت فرمایا اور اب میں آپ کے سامنے آج کے پروگرام کی آخری کڑی لے کر کے حاضر ہوں دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں حق بات کو کہنے کی حق بات کو سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں آج کے دور میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے وہ سکسز ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے ایک انسان بہت پیسہ کما رہا ہے بہت دولت کما رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی دولت کا نام ہے اگر دولت کامیابی ہوتی تو بہت دولت تھی قارون کے پاس کتنی دولت تھی اللہ فرماتا ہے ہم نے قارون کو اتنی دولت دیتی اتنی دولت دیتی اس کے خزانوں کی کنجیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے بہت دولت تھی قارون کے پاس لیکن کیا قارون کامیاب ہو گیا نہیں قارون کو اللہ تعالی نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حکومت اور اقتدار اور پاور اور کرسی کا نام ہے بہت بڑا بادشاہ تھا نمرود اور بہت بڑا بادشاہ تھا فیرون نمرود بھی بڑی زلت کی موت مرا اور فیرون بھی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت ساری کرسی سارا پاور دھرا کا دھرا رہ گیا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی طاقت کا نام ہے قوت کا نام ہے جسمانی پاور کا نام ہے اس دنیا میں قوم آد نام کی یہ قوم آئی تھی قوم سمود نام کی یہ قوم آئی تھی اتنی طاقتور قوم تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ قوم آد اور قوم سمود کے لوگ آگر دیتے من اشدو من نا قوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے اتنی طاقت ہونے کی باوجود اللہ نے قوم آدھ کو اور قوم سمود کو سپے ہستی سے مٹا دیا ان کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا قوم سمود کے اوپر ایک زبردست آواز کا عذاب آیا اس آواز کو سن کر کہ ان کے کانوں کے پردے فڑ گئے ان کے کلیجے فڑ گئے اور قوم آد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگاتار سات دنوں تک تیز ہوا چلائی ایسی ہوا چلی کہ وہ ختم ہو گئے ان کی لاشیں سڑے ہوئے خجور کے تنوں کی طرح زمین پر پڑی رہ گئی تو پتہ یہ چلا کہ طاقت دولت پاور شہرت یہ تمام چیزیں کامیابی نہیں ہیں کامیابی کیا ہے میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے پڑی ہے سوری آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی ریل سکسز کیا ہے حقیقی کامیابی کیا ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا فرمایا اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جاگر کے حساب دینا ہے تمہیں اللہ کے پاس تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہیں دنیا میں جو نیک عمل کیے ہیں انہیں نیک عمل کا بھی تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا تمہیں جو گلت کام کیے ہیں جو گناہ کے کام کیے ہیں ان کی سزا بھی تم کو ملے گی جس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دے گا جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا فقد فاض وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا میعار یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے کامیابی اس کا ڈام ہے میرے بھائی اور جس دنیا کو ہم نے کامیابی سمجھ کے رکھا ہے اللہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا کامیابی نہیں ہے یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا تو بے وفا ہے اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیے تم کروڑوں کی دولت اکٹھا کر لو موت کا فرشتہ آئے گا تمہاری روح کو نکال لے گا تمہارے ساری دولت دوسروں کی ہو جائے گی ساری پروپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی تم دو گز زمین کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ اللہ کے پاس جاؤ گے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے میرے بھائی نہ یہاں کے رشتے ہمیشہ کام آئیں گے نہ یہاں کی دولت ہمیشہ کام آئے گی نہ یہاں کی پروپرٹی ہمیشہ کام آئے گی دنیا دھوکے باز ہے دنیا بے وفا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو جنت میں چلا گیا اور جو جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب ہے یہ جہنم کیا ہے جہنم اس جگہ کا نام ہے اس پلیس کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مجرم بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہنم آلریڈی ہے اور جنت آلریڈی ہے یعنی کہ قیامت آئے گی تو اللہ جنت بنائے گا اور جہنم بنائے گا جنت آلریڈی ہے اور جہنم آلریڈی ہے اب یہ جہنم کیسی ہے آئیے ذرا قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کا تیسما پارا اٹھاتے ہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ جہنم کیسی ہے اللہ جواب دیتا ہے جہنم انتظار کر رہی ہے جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے کن لوگوں کا لطاغین مآبا ان لوگوں کا جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں جو اللہ کے شریعت سے بغاوت کرنے والے ہیں اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں لابسین فیہا احقابا اور جو جہنم میں جائے گا وہ بہت لمبے پیریٹ تک جہنم میں رہے گا لا يزوقون فیہا بردوں ولا شرابا اور جہنم کے اندر نہ ان کو پانی ملے گا نہ تھندک ملے گی جہنم کی گرمی سے بحال ہو کر جہنم کی آگ سے بحال ہو کر وہ پیاس سے تڑپیں گے مگر ان کو پانی نہ ملے گا وہ گرمی سے بحال ہوں گے مگر ان کو تھندک نہ ملے گی لا يزوقون فیہا بردوں ولا شرابا ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پیپ و مواد ان کو پلایا جائے گا دنیا میں کوئی انسان اگر جل جائے اس کی ڈیٹ باڈی کبھی دیکھو آپ کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئی آدمی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتا دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے ہم اس کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے اگر کمزور دل کا آدمی ہے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطر نہ کھول اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر حصے کر دیے جائیں تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں جلانے کے لئے تو دنیا کی آگ کافی ہے آپ نے فرمایا ہاں کافی ہے مگر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطر نہ کھول بنائے گا دنیا کی آگ سے وہ ستر گناہ زیادہ تیز جلنے والی اور تکلیف دینے والی ہوگی ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی اس آگ کو ہم برداشت کر پائیں گے دنیا میں انسان آگ میں جلتا ہے ایک بار جلتا ہے مر گیا کام ختم لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے ایک مرتبہ ان کی چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے دوسری خال ان کے اوپر چڑھا دیں گے ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف کا احساس کرائیں گے بار بار ان کو تلپائیں گے بار بار وہ جلنے کی تکلیف محسوس کریں گے دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے ڈیزل سے جلتی ہے کوئلے سے جلتی ہے جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اپنے بال بچوں کو اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا عیدن انسان ہوں گے جس کا عیدن پتھر ہوں گے اور اس جہنم کے جو چوکی دار ہوں گے اس جہنم کے جو نگرا ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے یہ ہوگی جہنم میرے بھائی جہنم تکلیف ٹورچر اور عذیت کی انتہا کا نام ہے اتنی تکلیف کائنات میں کئی نہیں ہے جتنی جہنم کے انتر ہے چلتے ہو جہنم کی تکلیف سے انسان پریشان ہو کر موت کی تمنہ کرے گا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْزِ عَلَيْنَا رَبُّكَ جہنمی کہیں گے اے مالک جہنم کے داروگا کا نام مالک ہے جنت کے داروگا کا نام رزوان ہے اور جہنم کے داروگا کا نام مالک ہے وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ وہ کہیں گے اے مالک لِيَقْزِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اپنے پروردگار سے کہہ دے کہ ہمارا فیصلہ کر دے ہمارا کام تمام کر دے ہمیں ختم کر دے قَالَ إِنَّكُمَّا كِسُونَ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تمہیں جہنم سے باہر نہیں نکلنا ہے تمہیں موت آنے والی نہیں ہے جہنم میں موت نہیں آئے گی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دنبا کی شکل میں ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کو زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے اب موت آنے والی نہیں ہے موت کو موت آ چکی ہے موت کا کام ختم کر دیا گیا ہے اچھا جہنم کے اندر لوگوں کو پیاس لگے گی بھوک لگے گی وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے اللہ نے قرآن میں اس کا بھی نقشہ کی چاہے لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيرِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے کاٹے دار جھاڑی کے وہ کاٹے دار جھاڑی جب وہ کھائیں گے لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو اس سے ان کے بدن میں نہ طاقت آئے گی نہ ان کی بھوک مٹے گی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَامِ مِمَّا إِنْ صَدِید جہنمیوں کو پیپ و مواد پلایا جائے گا دنیا میں ہمیں زخم ہو جاتا ہے زخم کے اندر مواد ہو جاتا ہے وہ کتنا بدبودار ہوتا ہے کتنا فاسد ہوتا ہے کتنا گندہ ہوتا ہے جب تک اس مواد کو ہم ڈاکٹر کے ذریعے نکلوا نہ لیں ہمیں چھین نہیں ملتا میرے پیارے بھائیوں جہنمیوں کو وہ پیپ و مواد پلایا جائے گا يَتَجَرْعُوهُ وہ تکلیف کے مارے وہ پیاس کے مارے وہ ڈراؤپ کی شکل میں وہ بودھ کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارے گا وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ مگر وہ اتنا بدبودار ہوگا اتنا تکلیف دے ہوگا کہ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار نہ پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ اس کے پاس موت ہر طرف سے آئے گی وَمَا هُوَا بِمَيِّتُ مَگر وہ مرے گا نہیں موت ہر طرف سے آئے گی مگر مرے گا نہیں یہ جہنم ہوگی میرے پیارے اچھا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان قیدیوں کی اپنی ایک ڈریس ہوتی ہے ایک کپڑا ہوتا ہے جہنم بھی تو اللہ تعالیٰ کا قید تھانا ہے جہنم کے قیدیوں کا کپڑا کیسا ہوگا فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطْتِيَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَار جہنمیوں کے لئے آگ کے کپڑے کٹے جائیں گے آگ کے کپڑے ہوں گے ہم نے کارٹن کے کپڑے دیکھے ہم نے اونی کپڑے دیکھے ہم نے نائلون کے کپڑے دیکھے ہم نے پولیشٹر کے کپڑے دیکھے ہم نے آج تک آگ کے کپڑے نہ دیکھے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطْتِيَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَار جہنمیوں کے لئے آگ کے کپڑے کھاٹے جائیں گے یا اللہ ان کا اڑنا کیسا ہوگا ان کا بچھاؤنا کیسا ہوگا فَرْمَایَا لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِحَادْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشْ آگ کا اڑنا ہوگا آگ کا بچھاؤنا ہوگا آگ پہنیں گے آگ پر سوئیں گے اور آگ کو اڑیں گے آگ ہی ان کا لباس آگ ہی ان کا اڑنا آگ ہی ان کا بچھاؤنا ہوگی یہ ہوگا جہنمیوں کا حال اور جانتے ہو جہنم کتنی گہری ہوگی اس کی گہرائی کا اندازہ ہے صحیح مسلم کی الفاظ ہیں اللہ کی پیارے نبی صحابے کرام کی ساتھ ہیں اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی صحابہ نے ایک زوردار آواز سنی آپ نے پوچھا کہ یہ صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے ایک پتھر جو ستر سال پہلے جہنم کے اندر گرایا گیا تھا ستر سال بعد آج اس پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے اتنی گہری ہے جہنم کہ پتھر ڈالا گیا تو ستر سال بعد اس کی گہرائی میں گیا ہے یہ ہوگی جہنم میرے بھائی اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی تو سمان کے ساتھ جائیں گے عزت کے ساتھ جائیں گے اور جہنمی جانوروں کی طرح ہاں کے لے کے جائیں گے اور جہنمیوں کے گروپ ہوں گے چوروں کا گروپ الگ ہوگا قاتلوں کا گروپ الگ ہوگا زانیوں کا گروپ الگ ہوگا حرام خوروں کا گروپ الگ ہوگا گروپ کی شکل میں جائیں گے ان کافروں کو ان نافرمانوں کو جب جہنم میں لے کے جایا جائے گا تو یہ گروہ کی شکل میں جائیں گے یہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے جب جہنم کے پاس جائیں گے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ حصہ بنا ہوا ہے ہر دروازے سے کون داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے پہلے سے پلانڈ ہے کہ یہ بدکاروں کا دروازہ ہے یہ قاتلوں کا دروازہ ہے یہ حرام کھانے والوں کا دروازہ ہے یہ بے غیرتوں کا دروازہ ہے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے جانے گے تو جب جہنمی جہنم کے پاس جائیں گے دروازہ کھولا جائے گا جہنم کے داروگا کہیں گے اے جہنمیوں کیا اللہ گفت نبی تمہارے پاس نہیں آئے تھے کیا قرآن کی آئیتیں تمہارے اوپر پڑی نہیں جاتی تھی کیا آج کے دن سے تمہیں ڈھر آیا نہیں گیا تھا کہنے لگے کہ نہیں نہیں فرشتے فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر دعائے تھے اللہ کے نبی دعائے تھے لیکن عذاب کا کلمہ ہمارے اوپر ثابت ہو جگا ہے ہم نے ایسے کرتوت کیے کہ آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہو کر کے رہنے والا ہے یہ ہوگی جہنم کھانا آپ نے دیکھ لیا اچھا جہنمیوں کو کوئی فل ملے گا انار ہے امرود ہے عام ہے سیب ہے کچھ ملے گا کیا کچھ نہیں ملے گا جنتیوں کو سب ملے گا بیچارہ جنتی دنیا میں گریب تھا عام کا سیزن آتا تھا اس کو عام نصیب نہیں ہوتا تھا سیب کا موسم آتا تھا اس کے بچے من مسوس کے رہ جاتے تھے اس کے بچوں کو سیب نہیں ملتا تھا اس کے بچوں کو انار نہیں ملتا تھا اور آج جنت میں کیا ہوگا خطوف وہا دانیاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتی کے لیے جنت کے درخت کے جو پھل ہوں گے وہ جھک جائیں گے اسے عام چاہیے عام مل جائے گا اسے سیب چاہیے سیب مل جائے گا اسے کوئی پھل توڑنا نہیں ہے بس خائش کرنا ہے اسے جس پھل کی ضرورت ہوگی وہ پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا جہنمیوں کو کوئی پھل نہ ملے گا لیکن ہاں ایک پھل ملے گا اس کا نام ہے زقون اور یہ پھل کائنات میں کہیں پیدا نہیں ہوتا ہے یہ کہاں پیدا ہوگا یہ جہنم میں پیدا ہوگا فرمایا انہا شجرتن تخرجو فی اسل الجحیم یہ جہنم کے اندر یہ پھل نکلے گا تلعوہاکان نہو رؤوس الشیاطین اور اس پھل کی شکل کیسی ہوگی یہ دیکھنے میں شیطان کے سر کے جیسا خطرناک دیکھنے میں لگ رہا ہوگا یعنی دیکھنے میں انتہائی خطرناک ہوگا اور جب ان کے پیٹ میں وہ جائے گا ان کے پیٹ میں ایسی مرور اور درد پیدا کرے گا وہ بے چین ہو جائیں گے فما لئونا من حلبتون فشاربونا شربالہیم اس زقوم کے درخت کو وہ کھائیں گے اور اس پر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے یہی ان کا کھانا ہوگا یہی ان کا پانی ہوگا جہنم وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی اللہ کے نبی پہ کہتے ہیں جہنم کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تمہاری ہسی بند ہو جائے اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے آج ہم ہسی مزاق کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے جہنم کی حقیقت کو جانا نہیں اور جہنم کی حال نا کیوں کو ہم نے دیکھا نہیں جہنم وہ چیز ہے قرآن کریم اللہ تعالی نے ہمیں سب سے بہترین دعا سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرتی ازنتا وقینا عذاب النار اے پروردگار تو دنیا کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا جہنم کی عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں ہم اور آپ نماز میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے اللہم انی یعوذ بک من عذاب جہنم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی عذاب سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اب آئیے شریعت کی روشنی میں ہم کچھ ایسے عامال کو دیکھیں جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں جہنم کا نقشہ تو ایک ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے کھیج دیا اب وہ عامال کون سے ہیں جو جہنم میں لے کر کے جائے جہنم میں لے کر کے جانے والا سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ساتھ شر کرے گا جو اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے گا آپ کے بارہ بنگی سے بہت قریب ہے اس وقت وہاں میلا چل رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیں مردوں کا جمگٹ لگائے عورتوں کا جمگٹ لگائے اللہ کو چھوڑ گر کے غیروں کے آستانوں پہ سر جھکایا جا رہا ہے مرادیں ماغی جا رہی ہیں جانور زبا ہو رہے ہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں انہو من یشرک باللہ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرنے والے کان کھول کر کے سن لیں یہ شرک ہے اور شرک کرنے والے کی اللہ تعالی کیا کوئی مغفرت نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ کیا مشرک کی مغفرت نہیں ہے میرے بھائی مشرک کی مغفرت نہیں ہے مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر شرک کی حالت میں آدمی مر کے گیا ہے اللہ کیا اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارے یہ شرک تو اتنا خطرنا گناہ ہے اللہ اپنے نبیوں سے کہتا ہے ہمارے نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی اللہ اپنے آخری نبی سے فرماتا ہے اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے تمام عامال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو پہلا گناہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے وہ کیا ہے وہ شرک ہے اور آگے بڑھئے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا انکار کر دینا اللہ کو نہ ماننا رسول کو نہ ماننا اللہ کی کتابوں کو نہ ماننا یہ کیا ہے یہ کفر ہے اور کفر کی سزا بھی جہنم ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائے گا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے کفر کرنا یہ بھی جہنم میں لے کے جاتا ہے ایک اور گناہ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ کا اس کے رسول کا اس کی شریعت کا مزاک اڑانا کبھی اگر انسان اللہ کا مزاک اڑا رہا ہے نبی کا مزاک اڑا رہا ہے قرآن کا مزاک اڑا رہا ہے اپنے ایمان کی خیر منائے انسان کافر ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے نبی کا مزاک اڑانے کے وجہ سے اللہ نے فرمایا قُلَّ بِاللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کا مزاک اڑاتے ہو کیا تم اللہ کی رسول کا مزاک اڑاتے ہو کیا تم اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑاتے ہو لَا تَعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تم بہانے نہ بناو تم عذر نہ پیش کرو تم ایک سکیوز نہ پیش کرو تم کافر ہو چکے ہو جب تم نے اللہ کا مزاک اڑایا تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا تم نے اللہ کی رسول کا مزاک اڑایا تم کافر ہو گئے ہمارے یہاں موبائل پر جوک چلتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جوک بھیجتے ہیں لطیفے بھیجتے ہیں چھٹکولے بھیجتے ہیں ان چھٹکولوں میں کبھی کبھی فرشتوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے کبھی جنت کا مزاک اڑایا جاتا ہے کبھی جہنم کا مزاک اڑایا جاتا ہے حرام ہے اور انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے اللہ اور اس کے آیتوں کا مزاق اڑانا یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور آگے بڑھئیے سودھ کھانا بیاج کھانا سودھ و بیاج کی رقم کھانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافم مضاعفا اے ایمان والو سودھ و بیاج نہ کھایا کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤگے اگر کوئی سودھ و بیاج کھاتا ہے قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو سودھ و بیاج کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے کس کی حمت ہے کس کی اوقات ہے کس کی مجال ہے وہ اللہ سے جنگ کر سکے بیاج کھور اور سودھ کھور اللہ سے جنگ کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ساتھ حلا کر دینے والے گناہوں سے بچوں ساتھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو حلا کر دیتے ہیں اَشِّرْقُ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ شر کرنا وَسِّحْرْ جَادُو کرنا وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ کسی نردوش کی ہتیا کرنا وَعَقْلُ الرِّبَ سودھ کھانا بیاج کھانا بیاج کھانا بھی انسان کو حلاک کر دیتا ہے جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سودھ کے ستر سے زیادہ درجے ہیں جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے آج ہمارے یہاں عام بات ہے ایک نوجوان کا میرے پاس ایک دو مہینہ پہلے میسج آیا اس کی بہن بیمار تھی اس نے مجھ سے کہا مولانا کچھ مدد کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں ان سے کہیے وہ آپ کی مدد کریں گے کہا مولانا ہمارے گاؤں میں سب مسلمان ہیں سب ما شاء اللہ با جو ٹائم کے نمازی ہیں سب اپنے آپ کو پکا مسلمان قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان ہیں مگر آج اگر مجھ کو پیسے کی ضرورت ہے کوئی بغیر سود اور بیاج کے مجھے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری سوسائٹی کی آلت ہے یہ ہمارے سماج کی آلت ہے آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ بھی دے رہا ہے تو بیاج کے اوپر دے رہا ہے سود کے اوپر دے رہا ہے سود اور بیاج کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو یتیم کا مال کھانا جو بچہ یتیم ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے وہ یتیم ہے وہ بے سہارہ ہے اس بے سہارہ بچے کے مال کو کھانے والا بہت بڑا حرام کھو رہے ہیں اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ پھرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا آپ پیدا ہوئے باپ کا سایہ نہیں تھا چھ سال کی عمر میں ماں کو آپ نے کھو دیا آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا اس لئے آپ نے یتیموں کا حق بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں بلکل ایک دوسرے سے قریب ہیں سٹی ہوئی ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور آگے بڑھئیے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ ہے زناکاری کرنا بدکاری کرنا فرمایا اے میرے بندوں تم زناکاری کے قریب بھی نہ جانا تم زناکاری کے قریب بھی نہ جانا یہ بہت گندہ کام اور بہت برا راستہ ہے آج ہمارے سماج کو دیمک کی طرح یہ گناہ بھی کھا رہا ہے کتنے نوجوان لڑکے ہیں کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو آج اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آج ہماری لاپروہی نے ہماری لاپروہی نے آج اس گناہ کو بڑھاوا دیا ہے آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہم نے شادی کو مشکل کر دیا آج ہمارے سماج میں نکاح مشکل ہے زناسان ہے نکاح مشکل ہے صاحب شادی کرنا ہے تو نیابر کا جنجٹ ہے ہماری برادری کا رشتہ ہے ہمارے برابر کے لوگ ہیں جہیز کتنا ملے گا مال کتنا ملے گا پیسے والے لوگ ہیں ان کا مکان کیسا ہے ان کا گھر کیسا ہے دینداری کون دیکھتا ہے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا زناسان ہو گیا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا رشتہ آ جائے دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کا دین اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے فزوگوہو تو اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو اللہ تفعلو اگر تمہیں ایسا نہیں کروگے تکن فتنتن فلار تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا و فساد نارید اور فساد پھیل جائے گا اگر تم نکاح کو آسان نہیں کروگے فساد پھیل جائے گا زنا پھیل جائے گا اور زنا پھیل دائے کیسی کیسی بیماریاں پھیل نہیں ہیں ابھی بنارس میں بنارس کے حالات یہ ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے مجھے نہیں معلوم آپ کیا کیا حالات ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے اور بیماری کیا ہے بخار ہے اور جوڑوں میں درد ہے کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے کوئی مچھر کاٹ رہا ہے اور یہ عجیب و غریب بیماری ہو رہی ہے یہ بیماریاں پہلے تو نہیں تھیں میرے بھائی یہ بیماریاں کہاں سے آ گئی ہیں پہلے ہم سال بھر میں کسی کے بارے میں سنتے تھے کینسر ہو گیا اب تو سردی زکام کی طرح کینسر ہو رہا ہے ابھی پچھلے دو تین مہینوں میں میری اپنی جانکاری میں بنارس میں دس بارہ کیس آئے ہیں کینسر کے انسان بیمار ہوتا ہے چیک اپ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کینسر ہو گیا ابھی ہم نے کرونا کا دور دیکھا کتنی خطرناک بیماری آئی اور کتنے لوگ ہمارے سامنے سے چلے گئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس قوم کی اندر بے حیائی پھیل جائے بدکاری پھیل جائے زناکاری پھیل جائے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے ایسے وائرس بھیج دیتا ہے جو ان کے باپ دادا نے نام بھی نہ سنا تھا جن بیماریوں کا نام بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا تھا آج وہ بیماریاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب کھل لم کھلا زناکاری ہوگی پبلک پلیس پر ساروجنک اس تھل پر سرعام زناکاری ہوگی اور اس دور میں جو شریف آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی ذرا اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ ذرا اس باگ کے پیچھے چلے جاؤ سب کے سامنے یہ کام مت کرو اس دور کا سب سے شریف آدمی وہ ہوگا تو زنا کے قریب بھی مچاؤ یہ عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا یہ گھر سے خوشبو لگا کے نکلنے سے کیوں منع کیا گیا یہ دیور بھابی کے درمیان اختلاس سے کیوں منع کیا گیا یہ جیجہ سالی کے درمیان یہ تمام شریعت کی حکمتیں ہیں میرے بھائیو اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والے بدکاری کے قریب لے جانے والے سارے چور دروازوں سے روک آئے آج کالجوں میں دیکھ لو اسکولوں میں دیکھ لو جوان لڑکیاں ہیں جوان لڑکے ہیں ساتھ پر پڑھ رہے آپ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کرنے کے بعد نہیں لگے گی بالکل لگے گی میرے بھائی آگ لگے گی اور یہ وہ آگ لگے گی اس میں اخلاق کا جنازہ نکلے گا اس میں کردار کا جنازہ نکلے گا اس میں کریکٹر کا جنازہ نکلے گا آج آپ دیکھ لیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کالیجوں میں عام بات ہے لڑکے لڑکیوں کے آپس میں تعلقات ہیں زناکاریاں ہیں بدکاریاں ہیں کوئی اس میں کباحت نہیں ہے کوئی برائی نہیں عام بات ہے آج موجودہ دور میں بڑا ترقی آفتہ اور موڈرن انسان وہ ہے جو اس چیز کو زیادہ اہمیت نہ دے کہ اگر ہماری بیوی کا کسی کے ساتھ سنبند ہے اور تعلق ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیوس ہے وہ انسان بے غیرت ہے وہ انسان جس کی بیوی جس کی بیٹی جس کی بہو جس کی بہن جس کے گھر کی عورتیں غلط کام کریں اور اس کی پیشانی پر کوئی فرق نہ پڑے وہ بے غیرت انسان ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں نہ ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاکو ساف کرے گا تین ایسے بزنصیب لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں کون تین لوگ ہیں نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو رولانے والا اپنے ماں باپ سے تعلق توڑنے والا اور مردوں کی نقل کرنے والی مردوں کے جیسی چال ڈھال بنانے والی عورت اور نمبر تین جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اس بے غیرت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا تو زناکاری اور بدکاری یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے اور آگے بڑھئے ایک اور گناہ ہے اپنی ذمہ داری کو نہ دیبانا آپ کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری ہے گاؤں کے بردھانے گاؤں کے مکھیائیں علاقے کے ایم پی ایم میلے ہیں اپنے گھر کے گارجین ہیں اپنے بچوں کے باپ ہیں اپنے بھائیوں کے بڑے بھائی ہیں آپ اگر کسی کے گارجین ہیں آپ کے کندوں پر ان کے ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالی آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے اوپر اللہ تعالی کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے نہیں نباتا ہے وہ جب اللہ تعالی کیا جائے گا تو اللہ تعالی جہنم جنت اس کے اوپر حرام کر دے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ہم نے نہیں نبھایا ہر باپ سن لے ہر ماں سن لے آج آپ دیکھ لیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ یہ منظر بھی نظر آتا ہے جوان لڑکی ہے عجیب و غریب کپڑے اس نے پہنے ہیں نہ سینے پر دوپٹا ہے نہ سر کے بال اس کے ڈھکے ہوئے ہیں نہ پردہ کر رہی ہے سب کے سامنے بےہودہ لباس میں ہیں اور ماں بیچاری اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے کیا اس ماں سے حساب نہیں ہوگا باپ کے رہتے ہوئے اس کے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں اس کے گھر میں حرام کام ہو رہے ہیں کیا باپ سے سوال نہیں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا پوچھا جائے گا اے باپ تو نے اپنی اولاد کی نگرانی کیوں نہ کی اے ماں تو نے اپنی بیٹیوں کی اپنی بچیوں کی نگرانی کیوں نہ کی تو تو تحجد پڑھا کرتی تھی تو رات رات بر سجدے کیا کرتی تھی تیری جوان بیٹی غیر محرموں سے تعلق رکھا کرتی تھی تو کہاں تھی باپ سے پوچھا جائے گا تم فجر کی نماز میں پہلی سب میں رہا کرتے تھے تمہارا بیٹا کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا تم نے کیوں نہیں ٹوکا باپ سے سوال کیا جائے گا ماں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے گردن پر ڈالی گئی ہے اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے میرے بھائیوں تو ذمہ داری کے بارے میں اللہ کیا ہی حساب دینا پڑے گا اور ذمہ داری کو جو لوگ نہیں نہیں بھائیں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگے بڑھئے ایک اور گناہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا فویل للمسلین اللہزینہم ان صلاتہم ساہون بربادی ہے جہنم ہے ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہزینہم یراؤون جو دکھانے کے لیے لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے نماز پڑھنا دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا دکھانے کے لیے قرآن پڑھنا دکھاوے کی عبادتیں جہنم میں لے کے جائیں گے حجیب و غریب معاملہ ہے ہاتھ میں تصویر لیے ہیں اور تصویر ہل رہی ہے انگلی ہل رہی ہے اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایسی کونسی تصویر ہے بھائی ایسا کونسا اللہ کا ذکر ہے کہ آپ کی انگلی تصویر پر حرکت کر رہی ہے اور آپ لوگوں سے باتچیت بھی کر رہے ہیں یہ ڈھونگ ہے یہ دکھاوا ہے یہ نمائش ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر نمائش والا نہیں ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے اللہ تعالی تین لوگوں کا فیصلہ کرے گا نمبر ایک وہ انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے لڑنے لڑنے کے لائق بنایا بہادر بنایا تُو نے میری نعمت کا کیا کیا بندہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا تھا جہاد کرتا تھا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو اس لیے لڑتا تھا تاکہ تجھے میڈل ملے تجھے انام ملے تجھے شہرت ملے تجھے نام ملے تو تجھے جو چاہیے تو وہ مل گیا اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ بھی ڈال دیے جائے گا اس کے بعد مولانا صاحب کو لائے جائے گا اللہ ماں صاحب کو لائے جائے گا قرآن کے قاری صاحب کو حافظ صاحب کو لائے جائے گا حافظ صاحب ہم نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا عالم صاحب ہم نے آپ کو قرآن کا عالم بنایا آپ نے کیا کیا حافظ صاحب بولیں گے عالم صاحب بولیں گے میں رات و دن قرآن کو پڑھتا تھا پڑھاتا تھا سیکھتا تھا سکھاتا تھا اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے قرآن پڑھاتا تھا تو اس لیے تو اس لیے دین کی باتیں سکھایا کرتا تھا تاکہ دنیا تجھے علامہ کہے تاکہ دنیا تجھے عالم کہے دنیا تجھے قاری کہے تو نے شہرت کے لیے تو نے نمائش کے لیے سارا کام کیا تھا اس کے بعد اس عالم دین کو اس قرآن کے قاری کو جہنم کی آگ بھی ڈال دیا جائے گا اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ انسان آئے گا جو بڑا پیسے والا تھا بڑی دولت والا تھا اللہ پوچھے گا میں نے تو یہ بہت دولت دی تو نے دولت کا کیا کیا کہے گا اے اللہ مسجد میں مدرسے میں خیرات میں جہاں بھی نیکی کا کام تھا میں خرچ کرتا رہا اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں چرچہ ہو جائے کہ تو بہت بڑا حاتم تائی کا باپ تھا بہت بڑا سخی تھا بہت بڑا فیاض تھا تو نے اپنی شہرت کے لیے اور اپنی نمائش کے لیے سارا کام کیا تھا اور اس پیسے والے اس امیر انسان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا ریاکاری کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اسی طریقے سے ایک اور گناہ ہے جو جہنم میں لے کے جاتا ہے اور وہ ہے رشتوں کو کاٹنا باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے بچہ ماں سے بات نہیں کر رہا ہے بھائی بہن سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے رشتوں کو توڑنا یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اللہ نے کسی کو ہمارا بھائی بنایا کسی کو باپ بنایا کسی کو بیٹا بنایا کسی کو بھتیجہ بنایا کسی کو دادا بنایا یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے تقاتے ان رشتہ کاٹنے والا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اس لئے میرے بھائیوں اگر آپ نے کسی سے رشتہ توڑ کے رکھا ہے تو اپنی زندگی میں معافی مانگ لو اپنی زندگی میں معاملہ ختم کر دو اس سے پہلے کی اللہ کیا چلے جاؤ اور پھر معافی مانگنے کا آفشن ہمارے پاس باقی نہ بچے دنیا میں اگر کسی سے رشتہ توڑا ہے تو اس رشتے کو پہلے بحال کر لو اسی طریقے سے ایک اور گناہ جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے حرام کمائی کھانا حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من صوت فننار اولا بھی جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی وہ بدن جہنم کی آگ میں جلے گا جہنم کی آگ میں جلے گا وہ بدن اسی طریقے سے جہنم میں لے کر جانے والا ایک اور عمل ہے پڑوسی کو تکلیب دینا لا يدخل الجنتم اللہ یا منجارہ بوائقہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیب سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا پڑوسی کو تکلیب دینے والا پڑوسی کو عذیت دینے والا اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائیوں جو یہ کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے یا نہیں ہے آپ کے دین پر چلنے والا ہے یا نہیں ہے آپ کی برادری کا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے آپ کو اپنی زبان سے اپنی ذات سے اس کو کوئی تکلیب نہیں پہنچانا ہے پڑوسی کو تکلیب پہنچانے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرمارے ہیں اسی طریقے سے دو باتیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی فوراں نکلنا بھی ہے لخنوں سے ٹرین پکڑنا ہے ساڑھے بارہ ہونے والے ہیں دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اور وہ کیا ہے عورت کا ایسے کپڑے پہننا جو کپڑا پہننے کے باوجود اس کے جسم پر اس کا جسم پردے میں نہ ہو کپڑا پہننے کے باوجود عورت اگر ننگی ہے اس کا بدن جھلک رہا ہے کپڑا ایسا ٹرانسپیرنٹ ہے کپڑا اتنا ٹائٹ ہے جس سے اس کا بدن جھلک رہا ہے ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گا دلیل دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری عمت میں ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی وَنِسَاُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَاسْنِمَتِ الْبُقْتِ الْمَائِلَا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی جو بے حیاء عورتوں کی طرح چلیں گی ان کی چال کا انداز بھی بے حیاء عورتوں کی طرح ہوگا اچھا عورت کی چال بتا دیتی ہے عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ شرم و حیاء والی ہے یا بے حیاء عورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور حضرت شعیب کی لڑکیاں اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور جب وہ واپس چلی گئی تو ان میں سے ایک لڑکی جب چل کے آئی تو اللہ نے اس لڑکی کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے فجاعت احداؤما تمشی الستحیاء ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کر کے چلتے ہوئے آئی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا اس کی خوبصورتی نہیں بتائی اس کی ہائٹ کتنی تھی نہیں بتائی وہ کتنی خوبصورتی نہیں بتائی لیکن اس لڑکی کی چال میں شرم و حیاء تھی اللہ نے شرم و حیاء کو بیان کیا عورت کی چال بتاتی ہے کہ وہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے ممیلاتن مائلاتن یہ بے حیاء عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ اپنی چال سے بتا دیں گی ان کی چال فاہشہ عورتوں کے طرح ہوں گی اور یہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی مائل کریں گی اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا ہیئر اسٹائل ان کے بالوں کا اسٹائل بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا اسی لئے علماء نے ایسا ہیئر اسٹائل رکھنے سے عورتوں کو منع کیا ہے ایسے بال کا جھولہ بنانے سے منع کیا ہے جو بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہو انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ بختی اونٹ کا کوہان کیسا ہوتا ہے اس طریقے کا ہیئر اسٹائل عورتوں کو نہیں رکھنا چاہیے ایسی عورتیں لا یدخلنا الجنہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی عورت مسجد میں آ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھتی ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ عورت واپس نہ چلی جائے اور جا کر کے وہ گسلے جنابت نہ کر لے وہ گسل جو ناپاکی کی عالم میں کیا جاتا ہے وہ گسل کر کے اپنے بدن سے جب تو خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے ہمارے ہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے خاص طور سے شادی شدہ عورتوں کا معاملہ ہے شوہر کے لیے کوئی سجاوٹ نہیں شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں ہاں شادی میں جانا ہے فنکشن میں جانا ہے شاپنگ کرنے جانا ہے گھومنے پھرنے جانا ہے تو پوری میک اپ کی دکان بن کے جائیں گی اور شوہر کے لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب نماز کے لیے عورت کو خوشبو لگا کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو مارکٹ میں اور بازاروں میں خوشبو لگا کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کے مارکٹ میں جاتی ہے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے ایسی عورت بدچلن ہے اللہ کے نبی نے ایسی عورت کو بدچلن کرا دیا اور آخری چیز جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں ایسا بڑھا انسان جس کی داڑی کے بال سفید ہو گئے ہیں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اب اپنے سفید داڑی اور سر کے بالوں کو وہ کالا کرتا ہے بلیک ڈائی کرتا ہے ایسا انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یخذبون اب السواد آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالے رنگ سے اپنی داڑی اور اپنے سر کے بال کو ڈائی کریں گے کہ ہوا سے للحمام جیسے کبوتر کے کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے کبوتر کے سینے کے پاس جو حصہ ہوتا ہے کبوتر پورا سفید رہے گا اس کے سینے کے پاس کا حصہ اس کے پیٹ کے پاس کا حصہ کالا رہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پورا بھڈہ ہو چکا ہے پورا بدن پر جھوریاں پڑ گئی ہیں مگر وہ سوچ رہا ہے کہ داڑی کو کالا کر کے اور بال کو کالا کر کے وہ جوان بن جائے گا آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتے تو وہ بھوڑے انسان جو اپنی داڑی اور اپنے سر کے بال کو بلیک کلر سے ڈائی کریں گے ان کے لئے بھی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں وعید فرمائی ہے اسی طریقے سے وہ عورتیں جو میک اپ کے نام پر اور فیشن کے نام پر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلتی ہیں مثال کے طور پر اپنی آئی برو کو کاٹنا چھاٹنا ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گھنی ہے نارمل عورتوں سے بلکل الگ ہے تو ایسی عورت اپنی آئی برو کو نارمل کر سکتی یا کسی عورت کے چہرے پر بال آگئے تو ظاہر عورت کے چہرے پر تو بال نہیں ہوتے نارملی تو جو چیز نارمل نہیں ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کسی عورت کا دات باہر نکلا ہوا ہے تو اب ڈینٹیشت لوگ اس دات کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کو کرائے جا سکتا ہے لیکن جہاں اللہ تعالی کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس میں کانٹ چھاٹ کرنا آئی برو کو سیٹ کرنا ٹیٹو بنوانا یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اور جہنم میں لے کر جانے والا عمل بتایا ہے تو جہنم کیا ہے اور جہنم میں لے کر جانے والے عامال کیا ہیں اس پر ایک مقتصر سے گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسے عامال کریں گے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان عامال سے بچنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامی لاجلتہ فرمائے جو روز جیو روڈی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت تصحیح فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح فرمائے آج کا پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و سلاللہ تعالیٰ لنبینا محمد و آلہ و سب اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ